آج ہم اس پروگرام میں سیکھیں گے کیسے فلوٹ ٹرائنگل کو پرنٹ کراتے ہیں فلوٹ ٹرائنگل کیا ہوتا ہے جیسے کی 5 روز کا ہمارا فلوٹ ٹرائنگل ہے تو سب سے پہلے رو میں 1 ہوگا سیکنڈ رو میں 2 3 ہوگا پھر 4 5 6 ہوگا 7 8 9 10 پھر 11 12 13 14 اس ٹائپ سے وہ فلوٹ ٹرائنگل ہوتا ہے تو وہ ہم آج سیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم پیکج کو ایمپورٹ کراتے ہیں ایمپورٹ java.util.scanner کیونکہ ہمیں یوزر سے انپورٹ لینا ہے then class float ہم نے float نام کا class بنایا اور اس کا f capital لگا کیونکہ java میں class name کا پہلا character ہمیسے capital ہوتا ہے then public static void میں یہ ہم نے ایک اپنا main function بنا لیا then ہم scanner class scanner کا sc object بنایا then new scanner system.in تو ہم نے کیا کیا scanner class کا sc object بنایا then ہم نے scanner class کا constructor بنایا جو کہ new scanner ہے اور اس کو argument میں ہم نے system.in دے دیا یعنی کہ system.in کیا کرے گا یہاں پہ یوزر سے ہم کو انپورٹ لینا ہے تو یوزر سے انپورٹ کیوٹ کے تھرہو لے گا اس کا مطلب یہ ہوا system.in then system.out.print enter the number of rows of float triangle to print تو یہ کیا کرے گا system.out.print as it is اس message کو enter the number of rows of floats triangle to print کو as it is output screen پہ print کرا دے گا then یہاں پہ ہم int n equal to sc.next int پھر سے ہم نے next int method کا یہاں پہ یوز کیا ہے تو next int method کا use کیسے کرتے ہیں کہ پہلے تو scanner class کے object object.method name تو object.method name تو object ہو گیا sc اور .method name ہو گیا next to next int method کا کام کیا ہے کہ یوزر جو بھی integer value کو input دیتا ہے اس کو کسی variable میں store کرنا ہے تو یہاں پہ وہ integer type کے variable میں اس کو store کرا دے گا then int a equal to 1 اب ہم نے یہاں پہ ایک integer a define کیا جس کو ہم نے 1 سے initialize کر دیا 4 group لیں گے int i equal to 1 اور i is less than equal to n اور i plus plus تو یہاں پہ یہ for loop کیا کرے گا کہ i ہو گیا پہلے ایک integer i ہو گیا i کی value کو 1 سے initialize کر دیا پھر ہم نے condition کیا دیتی کہ i ہمیں سے equal to n رہے گا یا اس سے چھوٹا رہے گا then ہم نے i کو increment کر دیا ہم ایک اور for loop لیں گے اس کو nested for loop کہتے ہیں 4c پہلا جو تھا وہ ہمارے column کے لئے تھا second جو ہے یہ ہمارے row کے لئے پہلا جو تھا column کے لئے تھا یہ row کے لئے چلے گا c مطلب اس سے print کرائیں گے value کو c equal to 1 c is less than equal to i یعنی کہ جتنا بھی i کی value رہے گی اس کے یا تو c equal to رہے گا یا اس سے تھوڑا چھوٹا رہے گا then c plus پلس اب ہم یہاں پہ print کرائیں گے system.out print one اب ہم نے plus one یہاں کیونکہ سب سے پہلے value کو space print کرائے گا اور پھر a کی value کو print کرائے گا اور then یہاں پہ a کو increment کرائیں گے a++ یعنی کہ ایک بار جیسے loop جیسے یہ والا loop ایک بار چلا a کی value 1 ہو گئی پھر loop بھوما یہاں c value i value 2 ہو جائے گی یہاں پہ 2 تو ایک وار increment ہو جائے گا تو ایک value 2 ہو جائے گی تو اس type سے 12345 اس type سے ہمارا print ہوتا جائے گا then system dot out dot print یہاں پہ ہم نے print ln کا use کیا یعنی next line کے لیے use کیا یعنی first for loop ہمارے next line کے لیے ہمارے value کو print کرانے کے لیے then ہم نے اپنا main function بھی close کیا اب ہم کیا کریں گے اس کو ہم نے سب کس کر دیا ہم نے اس کو compile کیا دیکھ سکتے process completed کوئی error نہیں ہے execute کیا تو جیسے میں جب 5 rows کان آنا آج 1 2 3 4 5 3 3 3 3 5 value تو اس type سے print کر آج اور ہم لمبا لیتے ہیں 10 کا لیتے ہیں تو یہ دیکھئے 10 میں ہم کو اس type سے ملیں گے اور ایک چیزہ 20 کا اور لے کے دیکھتا 20 میں کیا ہوتا 20 میں اس type کا ہم کو triangle ملے گا تو آپ اور اس type کے program سیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بھی اچھے اچھے program کو سیکھیں thank you